السلام علیکم دوستو میں ہوں علی آج اس لیسن میں میں آپ کو فارمز کے بارے میں بتاؤں گا کہ ہم لوگ فارمز ایکسس میں کیوں بھی یوز کرتے ہیں فارم بھی یوز کر کے ہم لوگ صرف ایک ریکارڈ پر اٹ اٹائم کام کرتے ہیں جس سے ہمارا فوکس سنگل ریکارڈ پر ہوتا ہے اس سے ہم دوسرے ریکارڈ سے ڈسٹریکٹ نہیں ہوتے دوسرا فائدہ ہے کہ ہم لوگ اپنے کنٹرولز کو اپنے ڈیٹا کو ایک لوجیکل مینر سے پلیسمنٹ دے سکتے ہیں اسے اپنی مرضی سے پلیس کر سکتے ہیں مطلب اپنی مرضی سے کئی رکھ سکتے ہیں اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ یوزر کے لیے پڑھنے میں اور ڈیٹا ایکسس کرنے میں آسانی ہوگی تیسرا فائدہ یہ ہے فارم کا کی فارم میں بہت سے فیچرز ہے جس کی وجہ سے ڈیٹا اینٹرنگ اور موڈیفائنگ بہت آسان ہوتی ہے چوتہ جو اس کا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے فارم میں پکچرز اینمیشنز ساؤنڈز اور ویڈیو کلپس یوز کر سکتے ہیں جس سے ہمارا فارم ایک انٹرسٹنگ ایک پیارہ مطلب پیارہ دیکھے گا فار ایجامپل یہ اس فارم میں ایمیجز یوز ہوا ہے ادھر لوگو ہے ادھر اسٹوڈنٹ کا پروفائل پکچر ہے اور یہ فارم سے بنا ہے اور دوسرا فائدہ تھا کہ ہم لوگ لوجیکل پلیسمنٹ دے سکتے تھے اب یہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ ہر جو ڈیٹا ہے وہ نیو لائن میں بنا ہوا ہے مطلب یہ بہت اچھا لگتا ہے ٹیبل سے بہت بہتر ہے اور پہلا پوائنٹ تھا کہ ہم لوگ ایٹ اٹائم ایک ریکارڈ پر کام کرتے تھے تو یہ ایک ریکارڈ ہے مطلب ایک سٹوڈنٹ کا ریکارڈ ہے تیسرا یہ تھا کہ اس میں بہت سے فیچرز ہیں جس سے ہمارے لئے آسانیوں کی موڈیفائی کرنے میں اور ڈیٹا لکھنے میں تو ادھر بٹنز ہے جس سے ہم ریکارڈ میں جا سکتے اور ٹیب ادھر بہت سے ٹیب بنے ہیں جس سے لوگ آسانی سے ڈیٹا انٹر کر سکتے یا ایکسس کر سکتے اب فارمز کے بھی بہت سے ٹائپ ہے لیکن سب سے امپورٹنٹ جو ہے موڈوں میں اس ویڈیو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں پہلا ہے کولمر فارم دوسرا ہے ٹیبیولر فارم اور دوسرا ہے ڈیٹا شیٹ فارم اس کے علاوہ بھی ہے لیکن یہ ہی امپورٹنٹ ہے آپ کو ان تینوں کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ ان کا کیا کام ہے کولمر فارم کولمر فارم میں ہر جو فیلڈ ہے وہ سپریٹ لائن میں ہوتا ہے سپریٹ لائن میں ہوتا ہے اور ان کا لیبل جو ہے وہ لیفٹ پہ ہوتا ہے اور ڈیٹا رائٹ میں ہوتا ہے ہم لوگ کولمر فارم یوز کر کے صرف ایک ریکارڈ کو اپنی سکرین پہ لائے سکتے ہیں مطلب باقی ریکارڈ سے اپنی چاند چھوڑا سکتے ہیں ایٹا ٹائم ہم لوگ ایک پہ کام کرتے ہیں فور اگزامپل ابھی یہ سٹوڈنٹ ٹیبل جو میں نے لاسٹ وڈیو میں بنایا تھا یہ اس کا فارم ہے اب یہ صرف ایک لڑکے کا فارم ہے مطلب محمد علی کا فارم ہے اس میں اس کا کلاس کے بارے میں لکھا ہے سیکشن کا لکھا ہے روپی کا لکھا ہے رول نمبر کا لکھا ہے مطلب یہ ایک ریکارڈ ہے سٹوڈنٹ کا ایک سٹوڈنٹ کا یہ سپریٹ لائن پہ لکھا ہے ہر فیلڈ یہ رول نمبر ایک لائن میں ہے نیم ایک لائن میں ہے اور ان کے لیبلز جو ہے وہ لیفٹ پہ ہے اور ڈیٹا رائٹ پہ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ بٹن جو ہے اس سے ہم لوگ ریکارڈ میں آگے پیچھے جا سکتے ہیں اس بٹن پہ کلک کر کے دوسرے ریکارڈ میں ہم لوگ جا سکتے ہیں اب ٹیبیولر فیلڈ دوسرا ٹائپ ہے ٹیبیولر فیلڈ کیا ہے ٹیبیولر فیلڈ میں ہوریزونٹل رو میں بنا ہوا ہے مطلب کولمز میں بنا ہوا ہے فیلڈ ان کے جو لیبل ہے وہ ٹاپ پہ ہے اور ان کے ڈیٹا کولم میں ہوتا ہے ایچ نیو رو ریپریزنٹ ا نیو ریکارڈ اب ہر ریکارڈ ہر نیو رو میں ہوتا ہے رو میں ہوتا ہے اس میں لازمی نہیں ہے کہ ہم لوگ صرف ایک ریکارڈ پہ کام کریں ایک سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے اب یہ ایک ٹیبیولر فارم ہے اس کا جو فیلڈ ہے وہ اس طرح کولم میں بنا ہوا ہے اسے ہوریزونٹل رو بھی کہتے ہیں پتہ نہیں اسے کولم کیوں نہیں کہتے ہوریزونٹل رو کہتے ہیں اچھا ان کا فیلڈ جو ہے وہ اوپر ہوتا ہے اور ہر ریکارڈ اس طرح ہوریزونٹل اس میں ہوتا ہے رو میں ہوتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اب تیسرا ٹائپ ہے ڈیٹا شیٹ فارم ڈیٹا شیٹ فارم بلکل ٹیبل اور کوئری کی طرح ہے پتہ نہیں انہوں نے کیوں بنایا رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈیٹا شیٹ فارم ہے بلکل اسی طرح ہے اچھا اب فارم بنانے کا بھی طریقہ ہے پہلا طریقہ ہے فارم ویزرڈ دوسرا ہے ڈیزائن ویو تیسرا ہے آٹا فارم میں نے لاسٹ ویڈیو میں ایک کوئری ویزرڈ یوز کر کے بنایا تھا ایک کوئری اور ڈیزائن ویو بھی بلکہ سکھایا تھا میں نے آپ کو کہا تھا کہ ویزرڈ جو ہوتا ہے وہ زیادہ آسان ہوتا ہے ہر چیز میں تو اگلے ویڈیو میں میں فارم ویزرڈ یوز کر کے ایک فارم بناوں گا جو کہ بہت آسان ہے تو اگلے ویڈیو میں پھر ملتا ہے میکروسوفٹ ایکسیس کے مزید ٹیٹوریلز دیکھنے کے لیے میرے ویب سائٹ پہ وزید کیجئے جو ہے مہون اپٹ ڈاٹ کام دیکھنے کے لیے شکریہ اللہ حافظ محبہ دے اور